کل سیمی فائنل کے لیے دکشن آفریقہ اور آسٹریلیا میں بھیڑنٹ ہوئی ہے اور آسٹریلیا نے دکشن آفریقہ کو ہرا کر فائنل میں جگہ پالی ہے اب انیر سومبر کو فائنل مقابلہ آسٹریلیا اور بھارت کے بیچ میں کھیلا جائے گا یہ میچ بہدی اہم ہوگا اور سب سے بڑی بات کی بیس سال بعد بھارت اور آسٹریلیا کی بھیڑنٹ ہوگی اور یہ میچ کافی دلچسپ ہوگا کیونکہ بیس سال بعد دونوں آمنے سامنے ہوں گے سب سے زیادہ ورلڈ کپ پر آسٹریلیا کی ٹیم نے ہی قبضہ جمعیا ہے اور اس بار بھارت کی باری ہے جس طرح بھارت تمام میچوں میں اجوے رہا ہے تو امیدیں برقرار ہیں کہ اس بار ورلڈ کپ بھی بھارت میں ہی آئے گا اور یہ امیدیں سب ہی کو لگی ہوئی ہیں کہ جو فارم میں ہیں ٹیم انڈیا وہ بہترین فارم میں ہیں اور اس لیے امیدیں جگ رہی کہ اس بار ورلڈ کپ ٹیم انڈیا کے ہاتھ ہی لگے گا اورسٹریلیا اور دکشن افریقہ کی بھیرند میں اورسٹریلیا نے جیت حاصل کر اب فائنل میں چکہ بنا لی ہے گجرات میں اب فائنل میں بھیریں گی اورسٹریلیا اور بھارت کی ٹیم میں اور دونوں طرف سے ہی یہ مقابلہ کافی دلچسپ ہونے والا ہے اور سب سے بڑی بات کی بیس سال بعد فائنل میں بھارت اورسٹریلیا آمنے سامنے ہوں گے اور ورلڈ کپ پر دونوں کی دعوے داری تگری ہے اور اس بار جو ٹیم انڈیا ہے وہ بہترین فارم میں نظر آ رہی ہے چاہے ان کے بیٹر ہوں یا بولر ہوں سب ہی بہترین پردشن کر رہے ہیں اورسٹریلیا کی ٹیم بھی کافی مضبوط ہے اور پربل دعوے دار وہ بھی ورلڈ کپ کی ہے کئی بار ورلڈ کپ اس ٹیم نے حاصل کیا ہے تو ایسے میں یہ میچ کافی دلچسپ ہونے جا رہا ہے ہمارے سپورٹس ایکسپرٹ راکیش رنجن اس وقت فون لائن پر جڑے ہوئے ان سے سمجھتے ہیں یہ میچ کتنا دلچسپ ہو سکتا ہے رنجن یہ کافی سالوں بعد بیس سالوں بعد فائنل میں بھیریں گی اورسٹریلیا اور بھارت کی ٹیم میں دونوں ٹیمیں ہی ورلڈ کپ کی پربل دعوے دار ہیں کتنا دلچسپ فائنل میں یہ مقابلہ ہوگا اپلے تو ہوتے رہے ہیں ابھی اسی بشکپ میں بھارت نے آسٹریلیا کو شکست دی ہے لیکن فائنل کی بات کریں جو جیسا آپ نے کہا کہ بیس سال پہلے بھارت اور دکشن بھارت اور آسٹریلیا کے ٹیم جو ہے وہ دکشن افریقہ میں جو بشکپ ہوا تھا دوہزار تین کا اس کے فائنل میں پہنچے تھی اور جہاں پر آسٹریلیا نے جو ہے ایک ون سائیڈڈ جیت حاصل کی تھی تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلکل صحیح وقت ہے کہ جو آپ کو وہ شکست جھیننی پڑی تھی اس کا اگر آپ حساب چپتہ کرنا چاہتے ہیں اس کا یدی آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر افسر بھارتیہ ٹیم کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا جہاں تک اگر ہم بات کریں تو بھارت اور آسٹریلیا کے بیس سیمی فائنل بھی دوہزار پندرہ میں کھیلا گیا تھا وہ آسٹریلیا میں ہوا تھا اور وہاں پر آسٹریلیا نے بھارت کو پراجت کیا تھا تو کئی پرمک افسروں پر جبکہ ٹیم کو ایک بڑی اپلبدی حاصل ہو سکتی تھی چاہے وہ دوہزار تین ہو پندرہ ہو آسٹریلیا نے بھارت کو جو ہے وہ پراجت کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان سب کا حساب لینے کا یہ صحیح وقت ہے اور اس سمجھ جس طرح سے ٹیم انڈیا کھیل رہی ہے یہ کوئی بہت مشکل کا آپ دیکھتا بھی نہیں ہے حالانکہ آسٹریلیا ٹیم کو جو بڑے میچ ہوتے ہیں اس کا دواب لینے کی عادت ہوتی ہے انرب سے وہ سٹرونگ ہوتے ہیں لیکن یہ جو بھارتی ٹیم ہے پریزنٹ بھارتی ہے ٹیم روحط شرما کے نترتوں میں وہ بلکل ایک الگ ہی ٹیم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس ٹیم کے پاس جو ہے وہ سب کچھ ہے جو کی آسٹریلیا کو ہرانے کے لیے چاہیے اور اسی برشور کپ میں جو بھارت کا پہلا میچ تھا اس برشور کپ کا اور اب اس برشور کپ کا جو آخری مقابلہ ہونے جا رہا ہے وہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ہی ہونے جا رہا ہے تو پل ملا کر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آسٹریلیا کی ٹیم ہے حالانکہ آپ کو وہ بھی ٹیم ایک سنتولت ہے جب بھارت نے اس وشو کپ میں اسے پاراجت کیا تھا تب تک ٹریوس ہیٹ نہیں آئے تھے ٹریوس ہیٹ کس قد کے کھلاڑی ہیں اور کس طرح کے کھلاڑی ہیں اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتی ہیں کہ سیمی فائیڈل میں جب دکشین افریقا کے ساتھ مقابلہ ہوا آسٹریلیا کا تو جہاں دونوں طرف کے کھلاڑی کے اوپر بڑے میچ کا دواب دکھا تھا وہیں ٹریوس ہیٹ نے جو ہے بلے بازی میں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ باسٹ فرن بنائے اس کے علاوہ انہوں نے دو گکٹ بھی لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ٹیم کے بیلنس پر ورک پڑا ہے مچل مارش کی واپسی ہو چکی ہے ڈیویڈ وارنر اس میشو کپ میں شاندار پاپ میں ہے گین بازی میں آپ کے پاس بین سٹوکز کمک کمینز اور فیزل ووڈ کی جو ٹکڑی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے خطرناک ٹکڑی کی روپ میں اب جانی جاتی ہے زیمپا نے اس میشو کپ میں جو ہے کافی اچھا پردرشن کیا ہے ٹاپ پائی بولرز میں شامل ہیں تو پل ملا کر آسٹریلیا کی ٹیم مضبوط ہے لیکن جہاں تک بھارت کی بات ہے تو وہ تو بہت ہی مضبوط ہے اگر آپ دیکھیں آہ تو بھارت نے اس مشو کپ میں جس طرح سے پردرشن کیا ہے چاہے وہ آپ بیٹنگ کی بات کر لیں یا بولنگ کی آہ اس کی کوئی تلنا نہیں کی جا سکتی تو ایک دلچس مقابلہ ایک کانٹے کے مقابلے کی امید سب ہی کر رہے ہیں ہاں اور ہم سب ہی چاہتے ہیں کہ اس کانٹے کے مقابلے میں جیت بھارت کی ہو بلکل اور دو کھلاڑیوں پر نظر ٹکی رہے گی رنجن وہ ہیں ویرات کوہلی اور شمی دونوں ہی ریکارڈ بریکر یا ریکارڈ میکر بنے ہیں اس ورلڈ کپ میں یہاں دونوں ہی شاندار لے میں ہیں اور ایک اچھی بات آسے جی یہ ہے کہ اس بار جو مشو کپ ہو رہا ہے وہ کسی انڈیویجول کی بات نہیں ہم کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس بار ٹیم کا جو پردرشن ہے وہ ایک ٹیم کے روپ میں جو بھارتی ہے ٹیم کا پردرشن ہے وہ بہترین رہا ہے اور یہ ٹاپ آف دی آرڈر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے جب آپ روحید شرما کی بات کرتی ہیں تو جس طرح کا سٹارٹ انہوں نے اس پورے مشو کپ میں دیا ہے کہ وہ آتے ہیں اور تیس گیند پیتیس گیند میں وہ اپنا چالے سپن بطلب پچاس پچپن اس طرح کا سکور کر دیتے ہیں شتک بھی جمعیہ انہوں نے ویرات کولی تو گزب کے فارم میں اس بشو کپ میں سب سے زیادہ رن انہوں نے اب تک بنائے ہیں سات سو سے زیادہ رن ٹاپ فائب میں روحید شرما شامل ہیں اس کے علاوہ آپ بات کریں شریعہ سیئر نے میڈل آرڈر میں جس طرح کا درشن کیا ہے وہ سب سے زیادہ قابل تحریف ہے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹاپ کے جو بیٹرز ہوتے ہیں ٹاپ آرڈر میں ایک دو تین پر انہیں کے رنز زیادہ ہوتے ہیں لیکن شریعہ سیئر کا پردرشن لا جواب رہا ہے کیل راہل جب بھی اوسر ملا ہے انہوں نے شاندار پردرشن کیا ہے شبمنگل نے جو ہے پیچز میں بہتر پردرشن کیا ہے اسی طرح سے گینبازی میں شمیر تو بہترین ہیں ہی آپ سمجھئے کہ چھے میچوں میں تئیس ویکٹ وہ اس ویشو کپ میں لے چکے ہیں صرف چھے میچوں میں مطلب چار ویکٹ پرتی میچ کا ایک اوسط ان کے لیے آتا ہے لیکن پھر جسپرید بوم رہے ہیں انہوں نے کافی اچھی گینبازی کی ہے ان کے نام جو ہے اٹھارہ ویکٹ ہے آپ کو کلدیپ نے اچھی گینبازی کی ہے جڈیجہ نے کمال کی گینبازی کی ہے سیراج کا جو ہے وہ پیچز میں بہتر پردرشن رہا ہے تو ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت میں جو ہے وہ ایک ٹیم کے روپ میں اس پورے ویشو کپ میں پردرشن کیا ہے اور جب بھی آپ ایک ٹیم کے روپ میں پردرشن کریں گے آپ کا کھیل بہتر ہوگا ہی ہوگا اور یہی جو ہے بھارت کے ساتھ بھی ہوا ہے تو بھارت ابھی بھی اگر آپ فیوریٹ کی بات کریں فائنل میں تو وہ بھارت ہی دیکھتا ہے چلی شکریہ رنجنجے اس تمام جانکاری کے لئے تو اس بار امیدیں ہیں کہ ورلڈ کپ بھارت میں ہی رہے گا اور سب یہ ہی منا رہے ہیں کیونکہ بھارتی ٹیم لے میں ہیں فارم میں ہیں تمام کرکیٹر ٹیم بھاونہ کے ساتھ بہت اچھا پردرشن کر رہے ہیں تو انیس تاریک پر سب کی نظر ٹھیکی ہیں جب کچھ رات میں فائنل میں آسٹیلیا اور بھارت کی بھیڑت ہوگی رہول کا سپنا ڈیسٹینیشن ویڈنگ شویتا کو چاہیے رجوارہ تھیم وید گرانڈ سٹیج پاپا کی ٹینشن کیٹرارز اور فلورال ڈیکوریشن اور ماں چاہے بیٹی کا سندر سامنڈا شادی کی اینی چھوٹی اور بڑی خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے وائلڈ وادی کچھو نے اپنا بیڈنگ ویڈیو جہاں اب بجیں گی شادی کی شہن آئیاں رجوارہ تھیم برانڈ سٹیج مانڈا مانگوے ٹاپ رو ایلیکٹریکل اور جنریٹر فیسیلیٹی واتر فیسیلیٹی حلدی ٹاپ رات وینڈرز فور کیٹرینگ اور فلورال دیکوریشن دیسٹینیشن ویڈنگ جیسے کونسٹ کے ساتھ ویڈ وادی واتر پاگ رانچی ہر شریجین سی فیملی یا فریڈز کے ساتھ آؤٹنگ ہو یا رانچی آکر ٹھہنا ہو یا ہوئے اینیورسری برڈے میریج پارٹی یا کھٹی پارٹی یا کرنا ہو کورپرین گیٹ ٹوگیدر آپ کی ہر اوکیزن اور مومنٹ کو یادکار بڑھانے کیلئے آپ کی سیوہ مکتر پر ہے ہوتل ہر شریجین سی ٹوٹل سکس ای سی اے نون ای سی رومز مارٹی کوزن رسٹ رو فور دیلیشیو سپورٹس ہوتل ہر شریجین سی میں آپ کیلئے اپلپد ہے ہر آیوچن کے لئے پورفیٹ بینکویٹ ہال ہوتل ہر شریجین سی سوڑنری کھپول ہٹیا پرچی آئی ٹی جی نیٹ ایسپیرینس کے سپنے کو پنکھ دینے آگیا ہے کمپلیٹ سولیوشن ایسٹیوٹ یہاں ہے سمارٹ کلاس رو وان تو وان ڈاوٹ کلیرنگ سیشن آسک دے سپرٹ ویڈیو سولیوشن اور بھی بہت کچھ مطلب ہم کریں گے آب کو گای آب کو گای آب کو گای آب کو منٹور پوریسن کلیرنگ سیشن آب کو کلیرنگ سیشن آب وارد فوریر برائیت فیوچر ویڈیوشن ایسٹیوٹ کمپلیٹ سولیوشن ایسٹیوٹ